موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج میں ایک نئی ویڈیو بڑھاؤں گے اپنے چینل پر اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور یہ تھا صبح کا ٹائم صبح تو نہیں اتنی تھی کہ دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا جب بچے سب آپ لوگ سکول چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں گئی تھوڑی دیر باہر چکر لگایا ہاں صبح کی ٹائم صبح کہی تھا ٹائم گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے کام شام کر لیا گھر کا تو تھوڑا دل کیا کہ لے آن کوئی چیزیں چیزیں باہر سے تو میں چلی گی باہر میں نے اچھا نے ہم کا چکر لگایا لیکن کچھ بھی نہیں تھا خاص نا ان گرب سردیوں کی چیزیں تھیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آرہا تھے صبح کیسے کپڑے آئے میں سمجھ نہیں کیا لے گئی تھی آج کچھ بھی نہیں لے گئی یہ کیسے ہوگی میں کوئی خواب بغیرہ تو نہیں یہاں میں نے تو جانا تھا اس ایشیون شاپ پہ نا یہاں یہ سری لنکن شاپ ہے ایک تو یہاں سے ہماری سارے مسالے وغیرہ سارا کچھ مل جاتا ہے تو میں وہ لینے گئی تھی اور آپ کے لیے نہیں کچھ لے گئی جی کیونکہ جب بھی ماما کے ساتھ جاتی ہوں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے گی آتی ہوں چاہے ہو میں آپ فیوریٹ ہو یا نہ ہو اور ماما بھی ہمیشہ میری لیے کچھ نہ کچھ لے گی آتی اور یہاں پہ تو ڈالے ہیں یہ تو آپ کی فیوریٹ نہیں ہے نا بالکہ دالتا ہنے پسند کرتی لیکن کھا ہی لیتی ہو کھا تو لیتی ہو پڑی ہوئی تھی نا بند کو بھی جو میں لے کے آئے ہوئی تھی اس دن تو وہ مجھے کیبیج پڑی ہوئی تھی اس کے لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں راہم کے لیے لے آؤں پہلے میں نے دیکھے یہ چھوٹے نہیں پیک تھے سارے چھوٹے ہی چھوٹے مجھے نظر ہے پھر میں نے تھوڑا سا آگے کر کے دیکھا تو مجھے ایک بڑی پیکنگ میں نظر آگیا میں نے کہا چلو شکر ہے بے شک تھوڑا ہی تھا لیکن مل گیا نا ایک پیکٹ کافی ہے ورنہ چھوٹے ہو نا چھوٹے بنا تو وہ تو کھیلنے والے ہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نا اس طرح سے بندہ وہ بنا اتنی محنت بھی کرو اور وہ چھوٹا سا رول ہوتا ہے ایک منٹ میں کھا کے تو وہ دوپارے ہو جاتے ہیں بچھے تو یہ مجھے وہ مل گیا پھر میں نے در سے سویا ساس لینی تھی وہ لی ہاں اتنی زیادہ ورائیٹی تھی اس کے پاس لیکن میں پڑ رہی تھی کہ حلال بھی ہو اور رائیم بھائی نا میں نے کل پیزا کھاتے ہوئے اتنی ہوت چلی وہ چیک کی تھی میں ہی تو زبان ہی تقریباً جال گی تھی اور یہ دکھار بھی پڑی بھی تھی یہ ادھرک تھی اور یہ پیاز مجھے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں فریش سبزی کچھ بھی نہیں تھی تو میں نے مسالہ لیا اور در سے چکن تکا مسالہ لیا اور اس طرح کی تھوڑی بہت اور چیزیں مسالہ سالے لے کے تو میں نے کہا چلو اب مجھے گھر چلوں لیکن پھر بھی چکر لگائی لیا میں نے اور ہاں جی مجھے چاہیے تھا فوڈ کلر یہ میں کوئی ریسیپی شیئر اس کی بناؤں گی ہانیا گلاب جہاں میں بنا کر دوں گی ہانیا کو اتنے بساندے باقی اس کو میں ٹھائیوں میں کوئی چیز نے بساند لیکن وہ بہت بساند تھی تو میں پھرنا یہ بھی یاد آگیا مجھے اور ماما اتنی مزے کی بناتی ہے وہ تھوڑی سی وہ زدہ ہوتی ہے سوفٹ اور بائی سے تو وہ بالکل ہارڈ ہوتی وہ مجھے نہیں اتنی پساند لیکن گھر والی بہت زدہ چلیں پھر میں آگئی گھر تو میں نے بچوں کے آنے سے پہلے پہلے میں نے کہا چلیں میں آپ تیاری کروں کھانے کی تو کیا کھانا چاہتی تھی ہانیا ہم جواب بنائیں گے مجھے منظور ہے آج تو بڑی طبیدار بنی ہوئی آج تو بڑی کوئی لڈے ہی اٹھا رہی ہے کیا ہوگی آج ہاں ویکنڈ جو آگیا اس لیے ہاں ویکنڈ پہ تو بچے ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو اچھا جی میں بناؤں گی سپیگٹی لازانی بناؤں گی آج پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیمیا کا اس طرح جس طرح بناتی ہوں وہ بناتی ہوں لازانی کی صحیح تو پھر میں نے کہا نہیں آج میں کیونکہ سپیگٹی بھی اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ کب استعمال ہوگی میں نے لیا دیکھو آئل ہنیا اور اس کے اندر میں نے آدھا پیاز کٹ کے ڈال دی چھوٹے چھوٹے سے جس طرح آملٹ والا ہوتے ویسے تقریبا پیاز ڈال کے تو میں اس کو کروں گی تھوڑا سا فرائی اور جب یہ سہی طرح سے فرائی ہو جائے گا تو میں نے کیمہ نکال کے میں صبح ہی رہ گی تھی باہر تو وہ میرے آنے تک سہی طرح سے کھل گیا تھا تو میں اب لوں گی کیمہ اور کیمے کو میں ڈالوں گی اس پیاز کے اندر دیکھو اور پھر میں نے اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے فرائی ویسے تو اس طرح آون میں بھی پک جانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو کر لیتی ہوں سہی طرح سے پکا کے ساری سوس تیار کر کے کئی دفعہ تو ادھر ایک دفعہ ہم نے کسی کے گھر میں کھایا تھا تو وہ اس طرح بلکل اسی طرح کیمے کو تیار کر کے تو وہ آون میں رکھ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں مزے کا نہیں لگتا تو اب میں نے اس کو کر کے سارا اچھی طرح سے بھونوں گی پانچ منٹ لگی گئے تھے اس کو بھونتے بھونتے اور میں بھی ساتھ ساتھ پھر ویڈیو کے دیکھتی رہتی ہوں پھر تھا ایسا علم حاصل ہوگا علم حاصل ہو جاتے چلو اچھے چلو کسی بہانے تو آپ کو کچھ آئے گا پھرنا تو کوئی شوک نہیں ہے کچھن میں گزنے کا ہے پھر ہم نے لیے ٹوماتر ساوس تو اس کا ہم سارا ڈال دیں گے یا صرف ہاف اس کو میں دیکھو اس کے اندر الگ پینڈ میں اس کو میں نے ساوس پینڈ میں ڈال کے آپ نے بالکل سائی ڈبیز کی دو میں نے اس کے اندر پینڈ ڈالے تھے دو ٹین جو تھے اگر نہیں ٹوماتر میں وہ ملتے اس طرح کے ڈبے نہیں ملتے ٹین نہیں ملتے تو سادے ٹوماتر لے کے چار پانچ تو اس کے اندر پانی ڈال کے نمک ڈال کے راکھتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں لیکن یہاں سے مل جاتے ہیں پھر اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے راکھ دیئے تھا دوسری طرف میں نے ایک بڑا دیکھ چلی اور اس میں پانی میں نے ڈال کے تو بوائل ہونے کے لیے اس کے اندر میں کیا بوائل کروں گی سپیگٹی اچھا رہیسی بھی جیک رہی پتہ ہی نہیں کیا اچھا چلیں جب ہی کیما ساتھ ساتھ میرا فرائی ہوتا جارہا بھی تو نہیں ہوا لیکن ہوتا جارہا تھوڑا سا پنک کلر ہو گیا بھی اس کا اور ساتھ ساتھ میری سانس بندی جاری اس کے اندر میں نمک اور کالی میرچیں ڈال دیکھیں نمک نمک اس میں زیادہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا کیونکہ اتنے زیادہ ٹوماتر ہوتے ہیں تو نمک تو ہو نا پھر اور پھر آپ رگنے لیے اور یہ نا لیسن تھا اس کا پورڈر نہیں ہوتا اور یہ پھر پکتے رہتے تھے تھوڑی دیر ٹوماتر بھی ساتھ نا تو اس کو جب صحیح طرح سے تیار ہو جائیں گے تو میں پھر اس کا کیمیک اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب بھی یہ پاک رہے تھے نا ان کو میں نے مکس بھی کرنا ہے ابھی بعد میں تو مجھے لگ رہا تھا تھوڑا 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 مسالے زیادہ کم ہیں تو میں نے پھر اوڈ ڈالی یہ وائٹ مرچیں تھیں اور بلیک نا بلیک پیپر اور وائٹ پیپر دونوں ڈال کے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر پکت ہو زیادہ بھانڈ گیا کوئی بھانڈ گیا تو اس کے پھر میں نے اس سے مکسر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ٹھیک ہے ہاں تمام آج آپ نے آج جلدی کھانا منا لیں گے ویسے تو کافی دیر لگتی ہے ہاں وہ جب زیارے روٹی بنو ہو سالن بنو ہو تو ان میں تو ٹائم لگتا ہے جو میں بڑی ہوں گی تو میں اس طرح یہ جلدی جلدی سی احسان سی ریسی پی بہایا کروں گی کام چھوڑا جی لگتا ہے یہ کام مرہا ہے لیکن ہوتی میں نا تھوگی اس کے رات زیادہ سالے چلے جی میں نے اس کو ساتھ ساتھ کار گیا تھا میں نے بھون لیا کیمیا کو اچھی طرح سے جب وہ صحیح طرح سے اس کی بنائی ہوگی تو اس کے اندر میں نے اس میں بھی تھوڑا سا نا نمک اور کالی میچر ڈال دی تھی کیونکہ وہ نا وہ پیکا پیکا رہنا تھا نا تھوڑی ٹوماتر کے اندر بھی ڈال لیا ہے کالی مینا مک اور کالی میچر اور میں نے کیمے کے اندر بھی ڈال دی ٹھیک ہے نا اس سے پھر یہ ہوگا اور مزے کا بانگی مجھے تو یہ بھون رہا ہوتا ہے نا جب کیمہ اس ہوگی بڑا پسند ہوتا ہے مجھ سے کیمرہ تھوڑا سا ہی لگیا یہ نیچے سے آنکہ کوئی بات نہیں ہو جاتا تو ظاہر ساست میں کوکنگ بھی کر رہی تھی اور ساست میں نے کیمرے کو بھی پکڑا ہوا تو اس طرف سے تو چلے کچھ نہیں ہو جاتا چلو جی ہر ہو گیا اس طرح سے کر کے دیکھو ابھی تھوڑی سے لیکنے بھی میں اس کی بنائی ساست کرتی جاتی اور میرا تو ہومورگ بھی وہ میں کر رہی تھی اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنانی تھی کافی کام تھا مجھے بے شک جا کے تو پڑھ لو آج کل جب سے یہ کرسمس کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو ان سے پہلے پہلے ہنگلوں کی خوب شامت ہے جی میں پانچ ٹیسٹ سا ہوں سب کے تینوں کے ٹیسٹ ہیں اور دیکھو ہنیا میں نے چلوہ ہاں اتنی دیر میں میں نے ٹوماٹر جو ہم اس کے اندر ڈال میاں ٹوماٹر کے ساتھ ڈال کے پھر میں اس کو پکا رہی ہوں اچھی طرح سے تو ہاں ہم باتیں کر رہے تھے کرسمس کی چھٹیوں کی تو ہونی تو ہے کرسمس لیکن اس سے پہلے جو ان کی اب ہونی ہے جی اور کرسمس کی چھٹیوں کے بعد آپ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں ہاں دیکھ سکول آپ شاید پھر لوگ ڈاؤن نہ لگ جائیں جی لوگ ڈاؤن کیونکہ اکثر ونٹر میں ہوتے ہیں ہاں پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا اللہ نہ کرے کہ لوگ ڈاؤن لگے لیکن بچے تو ایسا خوشی ہو رہے ہیں آپ لوگ تو بیچ میں نا پتہ نہیں اچھا میں نے اس کے اندر نمک تھوڑا سا ڈالیا اور کالی مرچے میں نے ڈال دیا ساتھ نا کیونکہ میں نے تھوڑا اسے اس کو سپائسی سا کرنا چاہا رہی تھی کیونکہ وہ ڈالے گی نا سپیگٹی بھی ڈالے گی تو وہ تھوڑا پھیکا ہو جاتا ہے تو مجھے تو کام ہی لگ رہی تھی نمک مرچے لیکن اب یہ ہنیا لوگ ساری کھا لیتے ہیں آپ لوگ تیز مرچے اتنا نہیں ہوتا بلکہ آئون کو تو ہوتا ہے صحیح تیز ہو نا واقعی ہاں اب یہ ہنیا دیکھو پانی بوائل ہاں پانی بوائل ہو گیا اور ساتھ میں نے اس کے اندر سپیگٹی ڈال دی ہے یہ میں نے اس کو توڑا نہیں ہے میں نے اس کو بڑا بڑائی کر کے نا اسی طرح سے بوائل کر لیا تھا میں نے کہا تھا چلے نا چھوٹی کیا کرنی ہے اس طرح سے جیسے وہ بڑا دیکھ چالی ہے چلو بڑی بڑی اس طرح سے کر کے نا یہ اوپر لکھا ہوا تھا آپ کیST کچھ اوپرائی کیا کیا چکا ہوا وہячا تھا میں نے اس کو کو اس لئے بڑا ہاتھ میں بھی بڑا نہیں شگانیige میں نے اسے ٹھول کر دیا تھا انجذا آپ کی بڑی بڑی بڑا ہوا تک سوڑنا ہی اسی دن نہیں consultants اب وہ اس لئے اس لئے بڑی منتے اس لئے میں رکھنا تھا اتنا مزے کا یہ لگ رہا تھا بہت مزے کا بنا تھا اور اگر وہ میرے پاس آج نہیں تھے شمپیونز کیا مشروب مشروب نہیں تھے میرے پاس وہ بھی کمے میں ڈالنے ہو تو اور زیادہ مزے کے لگ لیکن آر میرے پاس تینئور میراج جانے کا دل نہیں کہا رہا تھا باہر تو میں نے پھر اسی طرح بنالیا پھر میں نے اس کے اوپر دیکھو باہر تا چلی نہیں تھی نہیں آپ کس جب بنانے کا پروگرام بنیا چیز ڈالا اور اوپر تھوڑی سی میں نے کریم ڈالی لی ہے وہ ڈال کے اس کے اوپر میں اب ڈالوں گی دیکھو سپیگیٹی یہ دیکھو یہ اب رنگ دیں گے نا کہ ٹوٹی بھی ہوتی نا تو مزے کی نہیں توڑ لیں تو وہ بھی صحیح رہتی آسانی سے کھائی جاتی جی لیکن میں میں ایسے صرف خالی چمچ کس ہاتھی کھا لیتا آنیا تو تو خالی بھی پسانے سوکھی جی اور آئم پھائی تو ہات چیز میں ہر چیز کو اگھاڑ دیتا ہے اور یہ میں نے اس کے اوپر سپیگیٹی جس رہا لازانی ہے نہیں مناتے دوسرا اس کی جو ہوتی ہیں بارز ملتی ہیں ویسے رکھ کے تو اسی طرح سے میرے آج ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں آج سپیگیٹی کو ٹرائی کروں نا تو تھوڑی سی ورائیٹی بھی چینج ہو جائے گی بچے شوک سے کھا بھی دیں گے آیان کو نہیں اتنا زیادہ اس کو صرف ہوتا ہے کہ مجھے سواؤس والی سپیگیٹی دے نا کیمہ وغیرہ نہ دیں اس کے لئے پھر میں نے الگ سے نکال تھوڑی سی بچا لی تھی تو میں نے اس کو ٹومانٹر سوس بنا کر اس کے اندر تو میں نے ڈال دی تھی اب یہ کیمہ میں نے اوپر ڈالیا پھر اس کی ایک تہہ لگائیں گے جس رہا بریانی کی تہہیں لگتی ہیں نا ویسے اس کے ہنیا بریانی نہ بنائیں کسی دن بریانی بنائیں کسی دن جی وہ بھی پسند دے آپ کو پھر میں نے اس کے پر جی بریانی مجھے تھا اسی ہوت اور سپائسی ہاں وہ سپائسی لگتی ہے تھوڑی سی ہونے آیا ہونے لیکن وہ آئیان کو پسند ہے نا راہم کو بھی اتنی نہیں پسند لیکن چلو مجھے تو پسند بناؤں گی پھر اس کے اوپر میں نے دیکھو چیز ڈالیا پھر تھوڑی سی اوپر سے پھر میں نے وہ کریم ڈالی ہے تو کریم سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گی نا جو سپائگیٹی ہوتی ہے نا مزے کی وہ پھر بیک ہونے میں مزا تھا تھوڑا سا آوریگانا ڈالیا اور اسی طرح سے تہہیں میں نے ڈال کے دو تین تو اس کو پیارا سر ایڈی کری رہا تھا دیکھو کتنا پیارا لگ رہا پھر اس کے اوپر ایک تیر ڈالی ہے سپائگیٹی کی یہ اتنے مزے کی ڈیش پانی کی تھی بہت مزے کی یہ سی جیسے کیک پہ کرتا ہوں فانڈن کے ساتھ یہ تو بلکل لگ رہا تھا جس طرح نا مزے کی پروفیشنل سے چیز ہوتی ہے اتنے اچھا لگ رہا تھا مجھے نا اس کو اور میں نے ایک برابر اس کی تہہیں دیکھو ساری رکھی ہیں نا کتنا مزے کا لگ رہا ہے اسے پتیسہ ہوتا ہے آپ کو بتا پتیسہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ پاکستان میں ملتا تھا بہت ہی مزے کا یہاں ترکیش شاپس ہیں وہاں سے مل جاتا ہے لیکن پاکستانوالی بات نہیں ہوتی آپ لوگ نے کومنٹس میں سمائلی والا ہی موچی ڈالنے اگر آپ لوگ وہ کھاتے ہیں ہاں مجھے تو بہت پسند ہوتا تھا ہنی وہ نا اخبار میں لپیٹ کے دیتے تھے کاؤز میں ہوتا ہاں اور اتنا مزے وہ گلیوں میں سے چیزیں لے کے کھانے کا مزے ہیں آپ لوگ نے تو وہ لائف دیکھی نہیں نا ہم لوگ تو وہی چیزیں باہر سے لے کے کھا پی کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور آج کل کے بچے تو تھوڑی سی بھی کوئی اس طرح کی چیز کھا لیں تو بیمار ہو جاتے ہیں کون یہ آپ بچے آپ آج کل کے دور کے جو بچے ہیں فارمی بچے اور آپ لوگ تو کھاتے تھے نا بچے مجھے تو ہاں کی چارٹ بہت پسند ہوتی تھی پاکستان میں جو گلی میں بیشنے آتا تھا بہت ہی مزے آپ جتنی مرضی گھر میں بنا لو لیکن وہ مزا نہیں آتا جو ان کا مزا تھا دیکھو جی چلو جی باتیں تو ساتھ سے چل رہی ہیں اور ہنیا بڑے شوکتے سنتی ہے جب میں اس کو اپنی باتیں بتاتی ہوں نا بچپن کی تو اس کو بڑا مزا آتا ہے پھر دیکھو میں نے اوپر جی میں ماما نے شلاک تھا پھر میں نے اس کو پر کریم ڈالی ہے اس کیوں چاہیے ہوتی ہے وہ ہنیا پھر نا سوفٹ ہو جاتا ہے وہ نا آون میں پھر جب سوکھا ہوگا نا اگر نہیں کریم ڈالیں گے تو وہ پھر ڈرائی ڈرائی سا بنے گا اس سے پھر بڑا مزاک اور یہ دیکھو کتنا خوبصورت تھا یہ ریڈی ہوئی بہت ہی مزاک تھا اور آون میں نے کر دیا تھا پری ہیٹ وہ میں ہمیشہ ظاہر ہے پہلے ہی کر دیتی ہوں جب میں اس کی کر رہی تھی نا ساری یہ لیٹس دگا رہی تھی تو پھر اور یہ میں نے ایک طرف ڈال دی تھی تھوڑی سی مرچیں پاپا کے لئے جی پاپا بہت زدہ کھاسے اور باقی ہانیا راہم کو نہیں تھا اور ہاپ پی میں نے ڈالا تھا اور ہاپ پی میں نے مرچوں والی کھائیتا کھائیتا ہم نے اس کو ڈال دیا آون میں آون میں اور اس کو میں نے تقریباً کرلیا تھا دس منٹ جب تک وہ اوپر سے براؤنی ہو گیا تھا اس وقت تک میں نے دیکھیکubs مزاکہ ریگی ہو گیا اچھا یہ تھی پھر آج کی ویڈیو اور یہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بہت اچھے لگت ہو گیا KYT لوگ نے ہماری ویڈیو کے لائکن نے شیکن ہے اور اس ریسیپی کو بھی ٹرائی کرنا اگر آپ لوگ پسند ہے تو ضرور اس کو بنائیں اور ایک باتنا آپ لوگ ضرور کہہی نہیں ہوں کہ یہ بہت زدہ ٹیسٹی بنا تھا اچھا گرنٹ دے رہی ہو بیوہ کی بہت زدہ مزک اور یہ ناب راہیم کو پہلے ڈال کے دیکھیں اس کو بہت سادہ بھوک لگری اور آپ لوگ نوڈلز کے بغیر بھی ویسے منا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزک آتے ہیں کوئی بھی اور نوڈلز ڈال کے نا سپیگٹی کے بغیر مطلب ہانیا کہ یہ تھا کہ سپیگٹی اگر دوسرے اگر نوڈلز ہونا نوڈلز کو بھی اسی طرح سے بنا کے سارا کیمہ تیار کر کے تو اس میں ڈال کے دیکھیں چلیں جا میں نے راہم کو دیا اور وہ اپنا کھانا کرنے لگ گیا ہے انجوائی چلیں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی